بارہ بچ کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹرانٹو ٹائم ہے کینڈا میں میں ہوں بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ میں یہاں کیوں ہوں اس لیے ہوں کہ سمیں بتانے کے لیے کرنا ہے کچھ کام تو شروع کرو کچھ تفسرہ لے کر آپ سب کا اور اوپر والے کا نام سوچا کہ پاکستان ہندوستان کینڈا کی کچھ خبریں خبریں تو سب کو معلوم ہوتی ہیں لیکن کچھ تفسرہ تفسرہ اس کمنٹ اگر انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوشش کی جائے روز آپ کے ساتھ آج کی نیوز اور میرے ویوز کو لے کے سو لیٹس سی یہ کیسے چلتا ہے اور کب تک چلتا ہے آپ لوگوں کا ساتھ رہا آپ لوگوں کو پسند آیا تو ضرور لمبا چلے گا آپ لوگوں کی سپورٹ ہی تو چاہیے اور زندگی میں کیا چاہیے اگر دوستوں کی سپورٹ ہے تو پھر تو اور کیا چاہیے ہے نا چیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگ ایک جو اس ٹرین میرے سامنے جو ویب سائٹ کھلی ہے یا جو نیوز پورٹل کھلا ہے وہ ہے جیو نیوز پاکستان کا مین چینل ہے نیوز چینل ہے تو وہ میں پڑھ رہا ہوں اور وہی ہے کہ ہر دیش کی طرح یا ہر جگہ کی طرح جو مین اپ ڈیٹس ہیں وہ کرونا وائرس اپ ڈیٹ ہے اتنے مر گئے ہیں اتنے بچے ہیں اور آپ مجھے عزازت دیں چشمہ پہننے کی تو ڈیتھ جو ٹول ہے جیو ڈاٹ ٹی وی کے حساب سے وہ فور ہنڈرڈ کروس کر گئی ہے اور کنفرنڈ کیسز پرائیمنٹ پاکستان میں سیونٹین تھاؤزن سکس ہنڈرڈ کروس کر گئے ہیں ایک اور خبر ہے جس میں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے اور کوئی خاص کوئی پولٹیکل نیوز ہیں زیادہ تر کوئی خاص نیوز نہیں ہیں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ جس دن کوئی انسان مرتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ایک دن یا دو دن کی نیوز بن کے رہتا ہے اس کے بعد کوئی زیادہ نہیں ہے لیبر ڈے ہے اس لیے پرائیمنسٹر عمران خان نے جو وعدے کیے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں گے ورکرز کو آئی ٹھنک پولٹیکس میں بنتا ہے وعدے کرنا اور پولٹیشنز اگر وعدے نہ کریں تو اور کیا کریں کوئی تو کام کرنا چاہیے نا پولٹیشنز کو تو اور تو کچھ نہیں کرتے آہ وعدے ہی کر لیتے ہیں سندھ سے ایک خبر ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ 662 نئے کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ چنتا والی جو ہے وہ فکر ہے یا فکر والی بات ہے میں کہوں گا باقی یہ جو کرونا وائرس ہے وہ رمضان اور عید کی سیلیبریشنز کو پاکستان میں فرق کر رہا ہے پاکستان کیا ہر جگہ پہ کر رہا ہے ڈان کی طرف چلے ڈان ایک اور دوسرا اخبار ہے اس کی اگر ہم ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں تو وہ آہ بتاتا ہے کہ کنفرونڈ کیسز پاکستان میں سیونٹین تھاوزن سکس ہنڈرن نائنٹی ایٹ ہیں فور ہنڈرن سکس ڈیٹس ہیں فور ساوزن تری ہنڈرن فیفٹین لوگ ریکوور کر گئے ہیں آہ جو ہائیسٹ نمبر ہے وہ سندھ میں ہے سکس تاؤزن سکس ہنڈرن سیونٹی فائف پنجاب بھی پیچھے زیادہ نہیں ہے سکس تاؤزن تری ہنڈرن فورٹی اور آہ اس میں بھی کوئی زیادہ بڑی یا کوئی ایسی خبر نہیں ہے ایک آہ ڈان نے جو ایک اور خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسنگ جنرلسٹ تھے بلوچ جنرلسٹ تھے ساجد حسین وہ سویڈن میں آہ ڈیڈ ملے ہیں اور آہ یہ تھوڑا سا ایک کجیب سے فکر ہے جو ڈیڈ کی جو نیوز ہوتی ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہے آہ ایک اور آہ دوسری جو خبر ہے وہ ہے کہ ایک اور جنرلسٹ ہے وہاں کے نادر حسن وہ بھی برین ہیمریج کی وجہ سے اٹ ڈا ایج آف تھرٹی سیون آہ ان کا انتقال ہو گیا ہے آہ فوت ہو گیا ہے وہ آہ برین ہیمریج میرے اپنے خیال سے میں کوئی برین سائنٹسٹ نہیں ہوں بٹ ایک سیری سی بات ہے کہ سٹریس دنیا میں اتنی بڑھ گئی ہے اتنی مارا ماری ہو گئی ہے جینے کی اور چیزوں کی اور بھاگ دور اتنی زیادہ ہو گئی ہے ٹی ٹونٹی میں پاکستان کا ٹاپ سپورٹ جو ہے وہ نکل گیا ہے اور چم نمبر چار پہ چلے گئے ہیں ٹی ٹونٹی چیئرمین ہے بلاول بھٹو ان کی نیوز کو فرنٹ آہ نیوز بنایا ہے اور آہ دوسری خبر میں بتایا ہے کہ جی بلاول نے جو ہے وہ بلیم کیا ہے سینٹر کو آہ فکر جتائی ہے پلٹیکل آہ لیڈرز نے کہ یہ کلیم ڈاؤن جو ہے اگر یہ چلتا رہا تو ایکانومی کا کیا ہوگا میرا کوششن یہ ہے کہ جب آدمی نہیں رہیں گے تو ایکانومی کا کیا کروگے بھئیہ ایکانومی کس کے لیے ہے سرکاروں کے لیے نہیں ہے بزنسز والوں کے لیے نہیں ہے ایکانومی زندہ لوگوں کے لیے ہے زندہ لوگوں کے لیے ہے اینیوز اب موف کرتے ہیں انڈی ٹی وی کی طرف انڈی ٹی وی کہتا ہے جو میجر نیوز انڈی ٹی وی نے دی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ COVID-19 جو ہے وہ دو اور ہفتے کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کچھ رسٹرکشنز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں ایک دوسری خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 33% سٹرنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ آفسز میں بھی الاو کر دی گئی ہے لیکن سیون پی ایم سے سیون ایم کا بین رہے گا جو ایک اور خبر ہے کہ جو ادھا اٹھا کرے ہیں مہاراشترا کے چیف منسٹر انہوں نے موڈی جی کو کال کری ہے اس کے بارے میں کچھ چیز ہے ایک پروڈیوسر گلڈ کے سی او ہیں کلمیت مکڑ وہ ساٹھ سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ بھی بولی وڈ کی خبر ہے لیکن جیسے پچھلے دو دن میں خبر تھی اپنی عرفان کھان کی اور رشی کپور جی کی آج ان کی کوئی خبر نہیں ہے رشی کپور جی پہلے ایک دن عرفان کھان اور دوسرے دن رشی کپور جی خبروں میں چھائے رہے لیکن آج جو ہے وہ چھوٹی سی خبر ہے کہ پرانی رشی کپور جی پارٹی کیسے کرتے تھے یا جو عرفان کھان ہے ان کی میسیس کا ایک بیان ہے تیتس سال کے بعد جو رمائن ٹیلی کاسٹ ہوئی اس نے ورڈ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں وہ توڑ نہیں تھے کیونکہ لوگوں کے پاس آج کل کوئی کام نہیں ہے لوگ آج کل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو آہ ہونا ہی تھا میری نظر میں اگر دوستو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میری نظر میں آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے اور جس کو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا لیکن کہیں انڈی ٹی وی پہ یہ باٹم میں ہے وہ ہے کہ 98 اٹھانوے سال کی عورت ہے پنجاب سے انڈیا پنجاب سے جو سٹچ کر رہی ہے ماسک اگر آپ انڈی ٹی وی ڈاٹ کام کے اوپر جائیں اور نیچے جائیں تو وہاں پہ آپ کو عورت نظر آئے گی سلائی کی مشین کے اوپر ماسک سٹچ کر رہی ہے 98 ایئرز کی ایج ہے اور بلڈی ویجن ہے آف کورس لائک اٹھانوے سال کیا آتے آتے ویجن بلڈی ہو ہی جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی زندگی سے لڑ رہی ہے ایسی خبریں چاہیے ایسی نیوز چاہیے ایسی پوزیٹیوٹی چاہیے میں میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں نیوز پڑتا ہوں تو ساری دکھ کی خبریں اور ساری تکلیف کی خبریں جو ہیں وہ آن ٹاپ ہوتی ہیں ایسے جتایا جاتا ہے جو دنیا میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں یا کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں گھروں میں لوگ ہنس رہے ہیں کھیل رہے ہیں لوگ اپنے موبائل کے اوپر کوئی لوڈو کھیل رہا ہے کوئی پب جی کھیل رہا ہے کوئی کچھ کل رہا ہے کسی کے گھر میں پکوڑے بن رہے ہیں اونچا اونچا لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ خبریں نہیں بنتی خبریں بنتی ہیں موت مسیبتیں بیماریاں عجیب سی دنیا ہے جنرلسٹ جو ہیں وہ محنت نہیں کرتے کہ کچھ خوشی کی خبر بھی لا کے دیں ہمیں صرف غم کی خبریں ہیں لڑائیوں کی خبریں ہیں ڈیورسز کی خبریں ہیں کرزوں کی خبریں ہیں زندگی دوستو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ تو اور ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہی ایک مطلب زندگی میں جو بھی کچھ ہو رہا وہ صرف برا ہی ہو رہا ہے لوگ کی لڑائیاں ہیں لوگ لڑ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ میڈیا جو ہے لڑائیاں ہائیلائٹ کرے جو لوگ زندگی سے لڑ رہے ہیں خیر میرے چانے یا نہ چانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے انڈیا کی ایک اور نیوز پیپر ہے انڈیا ایکسپریس اس کے فرنٹ پیج کے اوپر ہے لوگ ڈاؤن ٹری فرم می فورتھ شروع ہو گیا ہے اور دوسری بڑی خبروں میں جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں اور اسام کی بیرک ویلی میں ریڈیو لیسن جو ہیں وہ نائن اور ٹین سٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں انڈیا ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر ایک اور چیز پڑھنے والی ہے وہ جو ڈاکٹرز نے سجیشن دی ہے کہ آپ منٹل ہیلتھ جو ہے اس کا کیسے دھیان رکھیں لوگ ڈاؤن میں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اپنی پرانی یادیں جو سپیشل پرانی یادیں ہیں ان کو آپ جو تازہ کریں اور کانگریس نے جو ہے وہ گصہ کیا ہے یا نرازگی جتائی ہے کہ یہ جو سپیشل ٹرین آپ چلا رہے ہیں مائیگرنٹس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میسس سیریل کلر کی جو مووی ہے اس کا ریویو آیا ہے بہت زیادہ کوئی اچھی نہیں بتائی گئی یا جو کرٹکس ہیں انہوں نے زیادہ پسند نہیں کی سیلیبرٹیز کی فوٹو ہیں انوشکا شرما کی ریتک روشن کی اور رشی کپور کے ساتھ وہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے ہندوستان ٹائمز ایک اور نیوز پیپر ہے اگر ہم اس کی ویب سائٹ کا اوپر جائیں تو جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ شاید سینٹر کو کہے کہ جی یہ تھوڑا سا دلی کو بریک دے دو تھوڑا سا موف کرنے دو ایک اور خبر جو مجھے عجیب سی لگی آپ لوگوں کو لگے گی یا نہیں لگے گی مجھے نہیں پتا فلائی پاسٹ بائی فائٹر جیٹس لٹ اپ وارشپس ان ملٹری پلانٹو آنر کوئیڈ نائنٹین واریئرز سڑکوں کے اوپر لوگ چل رہے ہیں پیدل اپنے گھر جانے کے لیے رسورسز نہیں ہیں لڑنے کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سوچتا ہے کہ آسمانوں میں ہوائی جاز اڑانے سے شاید کچھ بھلا ہو ہو بھی سکتا ہے like it's motivating gesture ہے بٹ پتا نہیں جب گھر میں کھانا بھی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اس ٹائم کے اوپر اس طرح کے خرچے country's afford کر بھی سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی میرا زیادہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے finance minister جانتے ہیں government جانتی ہے مجھ سے تو بہت سمجھدار لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اس ساری بات کے اوپر کمنٹ کسنے والا بٹ میری تو کمنٹ کسنے کی عادت ہے کمنٹ کسنا میرا حق ہے تو میں تو ضرور کروں گا جی آہ 223 new cases جو ہیں وہ detect ہوئے ہیں اور ڈیلی کا جو total amount ہے وہ 3738 پہنچ گیا ہے amount نہیں number ہندوستان ٹائمز کی ویب سائٹ سے جو live بتایا جا رہا ہے اور روائل ان فیلڈ جو بائک سوتی تھی اپریل میں اس کی ایک figure دی گئی ہے کرکٹ کھیلی نہیں جا رہی ہے لیکن انڈیا نے بھی جو ہے وہ اپنا جو پہلا ٹیسٹ سپورٹ تھا وہ lose کر دیا گیا ہے اور کوئی خاص خبر انڈیا یا پاکستان سے نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ جو لوگ گزر گئے ان کو شردانجلی یا ان کی یاد ایک دن کے لیے تھی اس کے بعد کون یاد رکھتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوئے نام وربے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو عرفان کھان کو اور رشید کپور کو بھی زمین کھا گئی ایک دن ہم نے ان کو یاد کیا ایک دن ہم نے ان کو شردانجلی دی دوسرے دن تو کون میں کون یہ زندگی ہے یہ چلتا رہتا ہے اتنی بڑی بڑی سیلیبرٹیز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہمارے آپ کے ساتھ کیا ہوگا سمجھ لیجئے خیر اگر اب ہم کینڈین نیوز کی طرف آ جائے تو سی پی ٹونٹی فور جو ہے وہ پرائم منسٹر ٹرودو کا جو اڈریس ہے اوڈواز سے اس کو لائیو ٹیلیکاسٹ کر رہا ہے مجھے بھی دیکھنا چاہیے تھا آپ بھی دیکھیں میرا ویڈیو تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں آنٹیریو نے جو ہے وہ چار سو ایک 421 cases جو ہیں وہ رپورٹ کیے ہیں 39 deaths بھی رپورٹ کری ہیں آنٹیریو کی اور جو پرائیڈ ٹرونٹو میں کہا ہے کہ جو 2020 کی جو پرائیڈ ہے وہ آن لائن ہوگی ایک ہوملس انکیپمنٹ میں روزڈیل میں آگ لگنے سے ایک انسان جو ہے وہ مر گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر دو منٹ کے لیے اگر آپ اس کے لیے مون رکھ سکیں یا اس کی آتما کے لیے یا رو کے لیے آپ شانتی کی دعا کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سیلیبریٹی مرے تو ہی ہمیں افسوس ہو ہر انسان کو افسوس ہر انسان جو مرا ہے اس کو افسوس کا حق ہے in the meantime برلنگٹن سٹی نے بین کر دیئے ہیں ویکل پریڈ وغیرہ اور جو پرسیشن وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے بین کر دیئے ہیں ایک آدمی ملا ہے سکاربرو کی ایک چرچ کے باہر اور ٹراما سے کافی اس کی سفرنگ ہے اوبیس سائن ہے ٹراما کے میرے خیال سے وہ بھی اور ہم بھی سبھی ٹراما سے گزر رہے ہیں مارکھم میں دوستو ہوم اویجن جو ہوا ہے وائلنٹ جو ہوم اویجن ہوا ہے تین لوگ اس کے لیے چارج کیے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں وہ بھی ایک نیوز جو ہے وہ اور ایک مین ایک اور پوزیٹیو خبر جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ فورڈ کا میسیج ہے مسٹر فورڈ کا میسیج ہے گیٹ ریڈی یہ میسیج جو ہے یہ بزنسز کے لیے ہے تو وہ آنٹیریو جو ہے وہ انہوں نے سیکٹر سپیسیفک گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ری اوپننگ کے لیے ایشو کر دی ہیں ہوفلی چیزیں نارمل ہوں گی دیرے 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 ایک اور نیوز ہے جو ویسٹ جیٹ ہے اس نے فیڈرل ویج سبسیڈی یوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تاکہ پائلٹس کو جو ہے وہ لے آف نہ کیا جائے اور اور کوئی سی پی ٹوانی فور پہ خبر نہیں ہے جو اگر ہم سکس ایٹی نیوز کے اوپر جاتے ہیں تو ٹروڈو جی نے مسٹر ٹروڈو نے پرائم منسٹر آف کینیڈا مسٹر ٹروڈو انہوں نے بین کر دیا ہے فیفٹین ہنڈر ٹائپس آف میلٹری سٹائل گنز جو ہیں وہ اس کو بین کر دیا گیا ہے میرے اپنے حساب سے یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے میرے اپنے وچار میں ساری گنز جو ہیں وہ بین کر دینی چاہیے ایکسیپٹ فور دوس جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں ان کو پروٹیکشن کے لیے یا اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے اگر کوئی چاہیے سیکس ایٹی نیوز بھی کنفرم کرتی ہے کہ انٹیریو نے فور ہنرینٹ ونٹی نیو کیسز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں تھرٹی نائن جو ہے وہ ڈیٹس ہیں اور ایک جو آدمی ہے وہ ہٹ انڈ رن ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہو گیا ہے ویکٹوریا پارک اور فنچ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے دوستو دھیان رکھیں بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ٹرافیک تو ہے نہیں تو تھوڑا سا ایزی لے سکتے ہیں ایسے مت کیجئے ذرا اپنا دھیان رکھئے اور فیملی والوں کا بھی دھیان رکھئے ایموشنل سٹیٹ بھی جو ہے ہم لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ آہ تھوڑا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے میں نے جیسے کہا کہ شروع میں جیسے کہا یا بیچ میں کہا ضرورت ہے خوشی کی خبروں کی اچھی خبروں کی میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ زندگی میں کہیں کچھ اچھا ہو ہی نہیں رہا ایسے کیسے ہو سکتا بھائی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو خوشی کی خبر ہوگی نا تو وہ ہم سے کیوں نہیں باتی جاری اور وہ ہینڈ لائنز کیوں نہیں منتی ہے پوزیٹیوٹی جو ہے وہ کیوں نہیں آتی ہے ایم شور لوگ ابھی بھی ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں ایم شور کہ لوگ ابھی بھی اپنے برڈیز منا رہے ہیں ایم شور کہ لوگ ایک دوسرے کا دھیان رکھ رہے ہیں جنرلسٹ کیمنٹی سے یا میڈیا سے میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑی پوزیٹیوٹی کی خبریں بھی دیں صرف ایک مانا کہ اس ٹائم اپرڈیمک فیلا ہوا ہے اور مانا کہ وہ ہی نیوز ہے اس ٹائم اس کے علاوہ ابھی تو نیوز ہوں گی نا کچھ اگر نیوز آپ کے پاس ہیں اپنے بارے میں یا آپ کے شہر کے بارے میں اور وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں مجھے سن کے اور لوگوں سے شیئر کر کے خوشی ہوگی اگر میں اور آپ مل کر کچھ پوزیٹیوٹی شیئر کر سکتے ہیں نیوز کے طرق کے فلانے شہر میں فلانا ہوا فلانے شہر میں فلانا ہوا میں ابھی شاید پنجاب کے کسی ایک جگہ کی نیوز پڑھ رہا تھا نہنگوں نے ایک پرٹیکلر سے کمیونٹی نے کسی ایس آئی کا ہاتھ کاٹ دیا تھا اور وہ جو انسان ہے وہ جو ایس آئی ہے وہ واپس آگئے ہیں ڈیوٹی پہ اور لوگوں نے ان کو شیئر اپ کیا ہے ان کا ویلکم کیا ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے پوزیٹیوٹی ہے گھر میں بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی گلتیاں نہ گنا ہیں کوشش کریں ایک دوسرے کا یہ اگر آپ کوئی اچھی بات آپ بتا سکیں روز اگر ایک دوسرے کی یہ کیا دو کوئی اچھی بات اگنا سکیں اگر آپ گانے گا سکیں اگر آپ پرانے کزن سے بات کر سکیں ان کے شہروں کے وارہ میں آپ پوچھ سکیں اور شیئر کر سکیں میرے سے اگر آپ شیئر کر سکیں ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو ہم بھی پوزیٹیوٹی شیئر کریں گے مصیبتیں تو نہیں ہیں دوستو سب کو پتا ہے کیا مصیبتیں ہیں کیا مصیبتیں نہیں ہیں اور مصیبتیں تو زندگی بر رہیں گی وہ ہمارے والے زمانے جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے تھے وہ زمانے کچھ اور تھے مصیبت ہوتی نہیں ملی رنڈا کھیلتے تھے کنچے کھیلتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ وہ جو کپڑے دھونے والا سوٹا ہوتا تھا جس کو کچھ بہشہ میں پیٹن بھی کہا جاتا اس سے بھی ہم کرکٹ کھیلتے تھے روڑ کی وال ہوتی تھی وہ کپڑے دھونے والا پیٹن ہوتا تھا گانے آتے تھے عجیب عجیب سے گانوں سے خوش ہو جاتے تھے میں آج ہی صبح یاد کر رہا تھا کہ ہمارے ٹائم کے اوپر گانا ہوتا تھا یہ ہے اپنا راج پتانہ ناز سے تلواروں پہ اس نے سارا جیمن کٹا برچی تیر کتاروں پہ یہ پرتاب کا بطن پلا ہے آزادی کے ناروں پہ کود پڑی تھی یہاں ہزاروں پدمنیاں انگاروں پہ پیر شیواجی نے رکھی تھی لاج ہماری شان کی اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلدان کی اندہ ماتنم تو اتنے میں ہم خوش ہو جاتے تھے محبت جو تھی اور جو پیار محبت تھا وہ بہت تھیدہ سادہ ہوتا تھا ہمارے زمانے کا ایک گانہ تھا میں نے بس میں نے ایک بار تیری ایک جھلک دیکھی ہے میری حسرت کا ہے کہ میں پھر تیرا دیدار کروں اور تیرے سائے کو سمجھ کر میں ہسی تاج محل چاندنی رات میں نظروں سے تجھے پیار کروں اب وہ ایک جھلک کے اوپر ہی عشق ہوتا تھا یا ایک جھلک کے اوپر ہی بہت کچھ ہو جاتا تھا آج کل تو ایک جھلک کیا مطلب ساری کی ساری جھلکیں ہی نظر آ جاتی ہیں اینیویز دوستو تینکیو بیری مچ کل پھر میں یہی کچھ نیوز اور بیوز لے کر آنگا نیوز تو دنیا کی ہیں بیوز میرے ہیں لٹس سی ہاو اٹھ گوز اگر کوئی فیڈ بیک ہو تو مجھے ضرور دیجئے اور اگر کوئی نیوز شیئر کرنے کو ہو کوئی پوزیٹیو نیوز شیئر کرنے کو ہو تو وہ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو بیری مچ آج کے لیے شام کو پانچ بجے میں پھر سے واپس آ جاؤں گا ٹائم ملے موقع ہو تو کچھ باتیں کریں گے اور زندگی کے بارے میں نیوز تو نہیں زندگی کے بارے میں باتیں کریں گے تب تک اپنا دھیان رکھئے انجوائی کیجئے کھانا کھائیے لنچ کریے لوگوں کو فون کریے ابھی تو یہاں بھی اچھا ٹائم ہے اور انڈیا اور پاکستان میں بھی ٹائم ہے کینڈا میں جو لوکل ہیں ان کو فون کیجئے یو ایس میں جو ہیں ان کو بھی فون کیجئے باتیں کریے مزے لوٹی ہے چائے پیجئے خوش رہی ہے thank you